بسم اللہ الرحمن الرحیم کلاس کو سٹارٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے بسی اللہ ہم نے دو لیبز ہو گئے تھے ہمارے تھرڈر جو ہمارے پاس ہے تو فائنڈ کوفیشنٹ آففرکشن آففرکشن مٹیریل یوزن فرکشن اپریٹس ٹھیک ہے دائنامکس لیب میں ہمارے پاس ہم فائنڈ کریں گے ایک فرکشن اپریٹس ہے جسے ہم فائنڈ کریں گے کہ کوفیشنٹ آفرکشن آپ کو اس سے یہ پتہ چل جائے گا کہ یہ کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے اور دوسرا اس کو ہم کیس طرح فائنڈ آوٹ کر سکتے ہیں اچھا ابجیکٹو آف ڈس ایکسپیرمنٹ آر ٹو فائنڈ کوفیشنٹ آفرکشن ڈس ایکسپیرمنٹ آفرکشن ڈس ایکسپیرمنٹ مٹیریلز ہمارے پاس ہیں آہ وڈ ہے گلاس ہے اور امری پیپر ہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ اور بھی ہے لیکن ہم اندین کا آہ کوفیشنٹ آفرکشن فائنڈ کریں گے اور اس کے کون کون سے طریقے ہیں کہ ہم کس کس طریقے سے کوفیشنٹ آفرکشن کو فائنڈ آوٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو وہ سارا ہے میں آگے ڈسکرس کریں گے اچھا اس کے بعد ہے ہمارے پاس کہ اپریٹس کون کون سے یوز ہوگا تو اپریٹس میں ہمارے پاس وڈن انکلائن پلین فکشن اپریٹس ہے وڈ سے بنا ہوا ہوگا ٹھیک ہے ایک انکلائن پلین ہے میں آگے آپ کو اس کی پکچر بھی بتا دوں گا وڈن بلوکس ہے کہ جو مٹیریل جو جو مٹیریل ہم یوز کریں گے اور ایک وڈن بلوک ٹائپ ہوں گے جو ہم نے اگر اوت کا ہم خود فائند کریں گے تو اس کی اوپر کچھ بھی نہیں ہوگا وسلے ایک سرفس کو اور ایک ہمارا پاس رف سرفس ہوگا دوسرا جو گلاس کا فائند کریں گے تو اس اوتن بلوک کے اوپر ہم گلاس کیا ہوگا اس کو یوز کریں گے اور third جو ہمارے پاس ایمری پیپر ہے اس کو بھی ہم نے ایک وڈن بلوک کے اوپر فکس کیا ہوگا اس کے ساتھ ٹیج کیا ہوگا اور اس کو ہم یوز کریں گے تو یہ وڈن بلاک آپ کے پاس ہوگئے اچھا اس کے بعد ہے سپرنگ بیلنس سپرنگ بیلنس کس لیے یوز ہوگا کہ یہ جو وڈن بلاک ہے اس کا آپ نے مجر کرنا ہوگا کہ آپ کے پاس اس کی ویٹ کتنی ہے تو وہ آپ کے پاس ہو جائے گا انست اپ ویٹس ویدھ ہیں گر ٹھیک ہے ہنڈر گرامز ویڈ سٹرنگ سٹینٹ اچھا ڈیفرنٹ آپ کے پاس ویٹس ریکوائیڈ ہوں گی تاکہ آپ اس میں گریجویلی ویٹ کو انکریز کریں گے ہنگر ہوگا تاکہ اس میں آپ اسے ویٹ کو رکھیں گے اور ہنڈر گرامز کے ویٹ ہو فیفٹی گرامز کے ہوں گے ڈیفرنٹ آپ کے پاس ہونے چاہیے سٹرنگ ہو گی تاکہ جو ہنگر ہے اس کو ہم اس کےساتھ ڈیج کر سکیں آپ کے جو اوڈن بلاک ہیں اور ایکسٹینڈ ہوگا تاکہ جو انکلائن پلین انکلائن میتھڈ ہوگا اس کے لیے یوز کرنے کے لیے ہم ایکسٹینڈ ہوگا تاکہ آپ کے پاس جو اپریٹس ہے اس کو ایک خاص انگل کے اوپر رکھیں اچھا بیگراؤنڈ تیوری میں آپ کے پاس ہے کہ simply when a body moves or tends to move the resistance to the motion is developed and is known as friction آپ کے پاس کوئی بھی باڈی اگر آپ اس کو move کریں یا وہ خود جو ہے وہ موشن کی کوشش کریں مومنٹ کی کوشش کریں تو اس کے ریزسٹنس میں اس کے اپوزنگ ایکس ایک فورس ہوتی ہے جو آپ کے پاس کیا ہوگی فرکشن ٹھیک ہے اچھا فرکشن is a resistance force that x along the tangent to two surfaces in contact when one body slides or attempts to slides across another دو باڈی آپ کے پاس ایک دوسری کے اوپر سلائٹس ہو رہی ہوں گی ٹھیک ہے تو یہ جو فرکشن فورس ہے یہ اس کے ٹینجن لگ رہا ہوگا ٹھیک ہے اس کے ایک باڈی ہے ایکس ڈائریکشن میں موشن کر رہا ہے تو اسی کے اپوزنگ نیگیٹیو ڈائریکشن میں یہ resistance فورس اس کو آفر ہوگا ٹھیک ہے سیمیلی جو دوسری باڈی اپوزنگ ایکس ڈائریکشن میں موشن کر رہی ہوگی تو اسی باڈی کے اپوزنگ ڈائریکشن میں آپ کے پاس resistance فورس آفر کرے گا تو یہ باڈی جو ہیں تو ایک دوسری کو resistance آفر کریں گی اچھا نارمل فورس is the force that each body exerts on the other body آپ کے پاس ایک باڈی ہے ٹھیک ہے ایک plane ہے اور اس کے اوپر آپ نے ایک بلوک رکھا ہوا ہے تو یہ جو بلوک ہے یہ downward اس کا weight ہوگا ٹھیک ہے weight اس کا جو ہوگا block اور اسی باڈی کے اوپر جو plane کی طرف سے اپوزنگ ڈائریکشن میں ایک فورس لگ رہا ہوگا جو آپ کے پاس نارمل فورس ہوگا اس کی example میں آپ کو دے دوں یہاں پہ آجائیں یہ مثلا یہاں پہ آپ کے پاس ایک یہ body ہے ٹھیک ہے یہ body اس plane کے اوپر پڑی ہوئی ہے اب اس body کا جو weight ہے وہ آپ کے پاس w ہے ٹھیک ہے لیکن اس body کے اوپر جو ہے یہ plane بھی ایک نارمل فورس اپلائی کر رہا ہے جو آپ کے پاس اپوزنگ ڈائریکشن میں ہوگا وہ 2 ہے آپ کے پاس یا n سے ہم اس کو donate کرتے ہیں اچھا اب یہ جو فورس ہوگا n جو n اور یہ کیا ہوگا یہ کتنا ہوگا اس کا جو magnitude ہوگا وہ same as آپ کے پاس جو w ہوگا اس کے برابر ہوگا لیکن یہ بالکل perpendicular to the plane ہوگا ٹھیک ہے ہمیشہ plane کے perpendicular یہ ہوگا آپ کے پاس اچھا اس کے بعد ہے ہمارے پاس کے یہ دیکھیں یہاں پھلکا ہے n 8 x perpendicular to each surface تو یہ بالکل آپ کے جو surface ہوگا اس کے بالکل perpendicular ہوگا the friction force is directly proportional to the normal force اور جو friction force جتنا آپ کے پاس normal force increase ہوتا جائے گا تو آپ کے پاس friction force بھی increase ہوتا جائے گی اور normal force کس وجہ سے increase ہوگا جو آپ کے پاس body کا جو weight ہے وہ increase ہوگا یعنی body کا weight جتنا ہوگا اتنا آپ کے پاس normal force ہوگا اور normal force اگر زیادہ ہے تو آپ کے پاس friction زیادہ ہوگی اگر وہ کام ہوتا جائے گا تو آپ کے پاس force کام ہوتی جائے گی the two main types of friction that we will discuss are اچھا اس میں ہم جو ہے static friction ہے اور دوسرا ہمارے پاس کیا ہے ایک dynamic friction aesthetic friction وہ ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی body rest میں ہے ٹھیک ہے rest میں پڑھی ہوئی ہے تو اس کے اوپر جو friction exert ہو رہی ہوگی ہے جو friction produce کر رہا ہوگا تو وہ آپ کے پاس static friction ہوگا اور dynamic friction جو ہوگا اگر آپ کے پاس body جو ہے وہ slide کر رہی ہیں دو bodies ایک دوسرے کور slide کر رہی ہیں تو وہ جو ایک دوسرے کو friction کہتے ہیں provide کریں گے تو وہ آپ کے پاس dynamic friction میں آئیں گے ٹھیک ہے اچھا amount of resistance offered by body against motion depends on آپ کے پاس contact area ٹھیک ہے کہ contact area آپ کا کتنا ہے دو bodies ہیں ان کا contact area اگر وہ زیادہ ہوگا تو آپ کے پاس friction جو ہوگی وہ زیادہ ہوگی ٹھیک ہے اسی طرح اگر contact area آپ کے پاس کم ہوتا جائے گا تو آپ کے پاس friction بھی کم ہوتی جائے گی اچھا surface finish ہے کہ دو bodies ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس میں آپ friction کو reduce کریں تو reduce کرنے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں جو surfaces ہیں ان کو finish کرتے ہیں زیادہ آپ کے پاس اگر surface جو ہے وہ finish ہوگا تو آپ کے پاس resistance کم ہوتی جائے گی ٹھیک ہے لیکن کچھ جگہوں پہ آپ کو friction required ہوتی ہے کچھ جگہوں پہ آپ کو friction reduce کرنا ہوتا ہے جیسے کہ piston cylinder arrangement جو ہے ٹھیک ہے اس میں آپ کے پاس کیا ہوتا ہے کہ cylinder میں آپ کو بالکل بھی friction نہیں چاہیے ہوتی لیکن اگر آپ کے بعد وہاں پہ friction ہوگی تو جو آپ کا engine ہے وہ کچھ دن ہی کام کرے گا اور خراب ہو جائے گا سارا تو وہاں پہ بالکل آپ eliminate کرتے ہیں تو اس کے لیے آپ کیا کرتے ہیں سب سے پہلے یہ کام کرتے ہیں کہ جو cylinder ہے وہاں پہ آپ surface اس کی بالکل smooth بنا دیتے ہیں surface اس کی finish کر دیتے ہیں تاکہ جو friction اس کو minimize کریں ٹھیک ہے اس کے بعد second step میں کیا کرتے ہیں کہ وہاں پہ آپ lubricant کو use کرتے ہیں ٹھیک ہے تو lubricant کو جب آپ use کریں گے تو اس سے بھی آپ کے پاس friction minimize ہو جائے گی ٹھیک ہے اچھا لیکن کچھ ایسی جگہ ہوتی ہیں یا ایسی چیزیں ہوتی ہیں جہاں پہ آپ آپ کو friction چاہیے ہوتا ہے جیسے آپ کے پاس جو clutch system ہے vehicle میں وہاں پہ آپ کو friction چاہیے ہوتا ہے اگر وہاں پہ friction نہیں ہوگا تو آپ کی جو power transmission نہیں ہوگی اس میں ٹھیک ہے تو اس کے لیے کیا کرتے ہیں آپ کے texture type بنا دیتے ہیں ٹھیک ہے اور texture جو ہے اس کا nerling process آپ لوگوں نے کیا ہوگا اس میں اس میں بھی آپ کو پتہ ہے کہ اگر آپ نے کسی handle وغیرہ کو hold کرنا ہے تاکہ وہ آپ سے slip نہ ہو تو وہاں پہ آپ کیا کرتے ہیں nerling process کے لیے ایک خاص قسم کے textures بنا دیتے ہیں اس کے اوپر جسے وہاں پہ آپ کے پاس friction increase ہو جاتی ہے ٹھیک ہے اچھا جس یہ fourth پہ آپ کے پاس ہے material properties of the ground surface اچھا ground پہ آپ کے پاس کون سا material ہے ٹھیک ہے اس material کے properties کے اوپر بھی depend کرتا ہے کہ surface اس کی smooth ہے کیسی ہے ٹھیک ہے elastic ہے تو اس کے اوپر بھی depend کرتا ہے آپ کا جو resistance ہے اچھا specimen جو آپ use کریں گے یعنی wood use کریں گے تو wood کا surface کے اوپر الگ coefficient of friction اس کا ہوگا ٹھیک ہے جو resistance اس کو offer ہوگی وہ different ہوگی as compared to آپ کے پاس اگر glass آپ نے use کرنا ہے تو glass specimen کے لیے الگ ہوگی amri paper کے لیے الگ ہوگی iron کے لیے الگ تو سب کے لیے الگ الگ ہوتی ہے اس کی اوپر بھی آپ کے پاس depend کرتا ہے اچھا پھر ہمارے پاس ہے the coefficient of friction of material can be found by three different ways on the inclined plane as mentioned below اچھا تین ہمارے پاس methods ہیں کون کون سے ہیں اس کو discuss کرتے ہیں یہ آپ کے پاس coefficient of friction apparatus ہے ٹھیک ہے یہ ایک inclined plane ہے یہ آپ کے پاس plane ہو گیا ٹھیک ہے یہاں سے آپ اس کا جو angle ہے وہ mature کر سکتے ہیں کہ یہ کون سے angle plane client ہے آپ کے پاس یہ جو یہاں پہ ایک پولی لگے ہوئی ہیں ٹھیک ہے اور یہ آپ کے پاس string کے through یہاں پہ آپ کے پاس جو wooden box ہے وہ اس کے اوپر slide ہو رہا ہوگا اور یہاں پہ اس hanger میں آپ ویٹس کو increase کرتے جائیں گے اور یہ جو site پہ پڑے ہوئے یہ wooden blocks ہیں different type کے ہیں ٹھیک ہے جس میں ایمری پیپر آپ مطلب چوز کر سکتے لیکن ہم ایمری پیپر گلاس اور wooden جو ہے wooden material ان کو ہم use کریں گے اچھا فرس مہتر جیو اس کا ہے کہ the inclined plane is kept horizontal and the sliding box is given a horizontal pull t in the limiting case when the box just slides ٹھیک ہے تو اس میں کیا کس طرح کریں گے کہ آپ کے پاس ایک یہ جو plane ہے اس کو یہ ابھی آپ کے پاس ایک angle پہ ہے ٹھیک ہے تو اس کو ہم بالکل straight کریں گے ٹھیک ہے اس طرح بالکل straight آپ کے پاس یہ ہو جائے گا کوئی بھی angle اس میں نہیں ہوگا ٹھیک ہے angle آپ کے پاس اس میں zero ہو جائے گا اور پھر کیا کریں گے کہ اس میں آپ load add کرتے جائیں گے یہاں پہ آپ کے پاس جو hanger ہے اس میں increase کرتے جائیں گے loads weights کو آپ add کرتے جائیں گے اور اتنا add کریں جب یہ آپ end پہ آپ کے پاس کیا کریں جو ہوں یہ motion start کریں تو اس weight کو آپ نے note کر دینا ہے ٹھیک ہے اس weight کو آپ نے note کر دینا ہے اور table میں پھر میں آپ کو آگے بتاتا ہوں کہ اس کو کس طرح لکھنا ہے تو اس کا آپ نے مثلا کے اوٹ کے لے کر لیا اسی طرح آپ پھر دوبارہ کیا کریں کہ آہ گلاس کے لے کریں یہاں پہ اس کو رکھیں جو glass block ہے اور weight کو increase کر دے جائیں جو ہی وہاں پہ آپ کے پاس جو glass block ہے وہ motion start کرے گا وہ اسی اسی weight کو آپ note کریں against the glass specimen اور پھر تھرڈ جو ہمارے پاس emery paper ہے اس کو بھی اسی طرح رکھیں اور یہاں پہ اس کو weight increase کر دے جائیں کر دے جائیں ٹھیک ہے تو آپ کے پاس جو weight آئے گا جس weight کے اوپر وہ motion start کرے گا وہ block جو ہے یہاں سے یعنی یہاں پہ پڑا ہوگا اور آپ weight کر دے جائیں یہاں پہ rest میں ہے تو آپ اس کو increase کر دے جائیں کر دے جائیں جو یہاں سے اس طرح موشن start کرے گا اس direction میں تو آپ اس weight کو آپ نے note کرنا ہوگا اس کو پھر حال جو ہے اسے جب ہم میو جو ہے وہ آپ کو coefficient of friction بتاتا ہے کہ آپ کا coefficient of friction کتنا ہے تو پی جو ہے load ہے آپ کے پاس w کے پاس weight ہے تو پی is equal to mu w ٹھیک ہے وہ میو پھر ہمارے پاس کس طرح ہوگا مو is equal to p by w ٹھیک ہے تو وہ پھر ہم table میں p کی value ہمارے پاس جو load ہم کیا کہتے ہیں ہم نے note کیا ہوگا embryo paper کے لئے glass کے لئے اور wood کے لئے تو اس کو ہم یہاں پہ کر دیں گے اور جو block کی جو weights ہیں اس کو ہم w میں put کریں گے یہ آگے ہم table میں کریں گے تو آپ کو اور بھی clear ہو جائے گا ٹھیک ہے اچھا second method کیا ہے کہ second method میں the inclined plane is kept in an inclined position and the sliding box is pulled upward along the inclined plane by force when the box just slides اچھا اس میں اسی طرح اس direction میں آپ کے پاس inclined plane ہوگا ٹھیک ہے اب inclined plane میں آپ نے اس کو رکھنا ہوگا تینوں کو اور اسی طرح ان فورس اس کے اوپر exert کرتے جائیں گے یہ فورس کس طرح exert کریں گے آپ ویٹ کو ایٹ کرتے جائیں گے کرتے جائیں گے تو آپ کے پاس جو ہی وہ motion start کریں تو ہر جو آپ کے پاس تین specimen ان کے against آپ اس کے جو فورس ہے اس کو note ڈاؤن کرتے جائیں کہ جب note ڈاؤن کر لیں گے تو پھر آپ نے کیا کرنا ہوگا کہ p is equal to ڈاؤن کریں گے تو یہ آپ کے پاس ہے کہ r جو resistance ہے یا normal جو force ہے اس کیس میں horizontal میں وہ آپ کے پاس ہے w cos theta ٹھیک ہے w cos theta ہے آپ کے پاس اچھا جو load ہے وہ آپ کے پاس ہے p is equal to w sin theta plus mu w cos theta ٹھیک ہے اب اس کو rearrange کریں گے جب ہم اس سے mu نکھا لیں گے یہ تو ہمارا پاس یہ ہو جائے گا آہ اس کو ڈاؤن کر دیں گے آپ کے پاس ہو جائے گا p minus w sin theta ٹھیک ہے اور ڈاؤن کریں گے تو آپ کے پاس آ جائے گا آہز میو اس equal to p minus w sin theta divided by cos theta ٹھیک ہے و cos theta یہ آپ کے پاس آ جائے گا تو اس اس کو بھی پہر ہم وہاں پہ یوز کریں گے ٹیبل میں ٹھیک ہے اور تھرڈ میٹر ہمارے پاس کیا ہے کہ دی سلائیڈنگ باکس is kept in a horizontal position and the plane is rise gradually until the box just slides if theta is the angle when the box just slides اچھے اس میں کیا کرنا ہے سمپلی کہ آپ کے پاس بلوک آپ نے client plane کے اوپر رکھ دیا ٹھیک ہے اور آپ اس کو gradually اس کو angle دیتے جائیں پہلے horizontal plane پہ آپ کے پاس پڑھا ہوگا اور gradually اس کی جو angle ہے اس کو آپ increase کرتے جائیں تو جب box جو آپ نے رکھا ہوگا ٹھیک ہے وہ block ہے وہ done block جو ہے horizontal plane کے اوپر جو ہی وہ motion start کرے گا اس angle کو آپ نے note کر دینا ہے ٹھیک ہے اس angle کو آپ نے note کر دینا ہے اسی طرح تینوں کے لئے آپ نے یہ process کر دینا ہے تو آپ کے پاس اس کا angle آج جائے گا کہ کون سے angle کے اوپر آپ کے پاس اس نے motion start کی آجا procedure ہے آپ کے پاس کہ the weight of the sliding box should be noticed ٹھیک ہے جو sliding box ہے یا wooden block سے اس کا weight آپ نے سب سے پہلے note کر دینا ہے کہ آپ کے پاس کون سا ویٹ ہے اس کا one end of the string is attached to the sliding box and the other end is to the hanger weight of the hanger is 50 gram ڈھیک ہے آپ کے پاس جو weight of hanger ہے وہ 50 gram ہو سکتا ہے آپ کے پاس 10 بھی ہو سکتے ٹھیک ہے آپ کو یہ پتہ ہونا ہوگا ٹھیک ہے وہاں پہ اس کے اوپر لکھا بھی ہوگا لیکن اس کو بھی آپ نے اس کے ساتھ add کر دینا ہے ایسے نہ ہو کہ آپ 50 gram آپ کے پاس یہ ہو اور آپ اس میں weight کو add کرتے جائیں اور بعد میں پھر وہ آپ کے پاس بعد میں وہ آپ کے پاس کہہ کریں an error ڈھیک ہے ٹھیک ہے تو اس کو hanger کا weight ہے اس کو بھی add کرنا ہوگا ٹھیک ہے place the sliding box on the unpolished surface of the inclined plane جو box آپ رکھیں گے اس کو ان کا جو اس block کا unpolished surface ہوگا اس اس کو اپنے inclined plane کے اوپر یہ جو horizontal plane ہے اس کے اوپر رکھنا ہوگا pass the string over the pulley and hang the hanger vertically جو hanger ہوگا اس کو vertically آپ نے رکھنا ہوگا through جو pulley اس کے ساتھ attached ہوگی inclined plane کے ساتھ اس کے اوپر آپ نے pass کرنا ہے اس string کو ٹھیک ہے put a moderate weight in the sliding box آپ اس طرح کریں گے کہ ایک weight جب آپ اس میں رکھیں گے تو ایک دھم سے آپ نے زیادہ weight نہیں رکھنا ہے ٹھیک ہے ایسا ایسا اس میں weight رکھیں تاکہ آپ کے پاس جو reading ہے وہ بلکل صحیح ہے آپ کے پاس جائے یہ نہیں آپ کیا کریں کہ 50 weight رکھیں ٹھیک ہے پھر اس کو increase کرتے جائیں 70 کر دیں 80 کر دیں 100 کر دیں 120 50 اس طرح increase کرتے جائیں کرتے جائیں تو جو ہی آپ کے پاس وہاں پہ motion start کرے گا وہ اس situation میں پھر آپ نے اس کو note down کر دینا ہے ٹھیک ہے اچھا put یہ بھی ہو گیا آپ کا calculate the total weight w is equal to total weight آپ کے پاس کیا ہوگا کہ w is equal to weight of the sliding box plus weight of the weight of the sliding box plus weight in دیں یہ صور یہ in نہیں ہوگا یہ on ہوگا ٹھیک ہے تو weight on ڈی آپ نے پہلے کیا کرنا ہو کہ sliding box کے جو weight ہے اس کو مجھر کر دینا کیوں آپ کے پاس کتنا ہے ٹھیک ہے spring balance کے اوپر اور اگر آپ اس میں increase کرنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے یا نہیں مستنی آپ کے پاس 120 ہے یا 150 wooden box آپ کے پاس weight ہے اب اس کو increase کرنا چاہتے ہیں کہ یہ آپ کے پاس 120 نہیں 150 ہونا چاہیے تو کیا کریں کہ آپ wooden blocks کے اوپر 50 گرام کا اور sorry 20 گرام اور رکھ دیں تو 130 plus 20 is equal to آپ کے پاس total weight آ جائے گا ٹھیک ہے تو یہ اس کی بات کر لیں اگر آپ اور weight aid نہیں کرنا چاہتے ٹھیک ہے direct اس کی اوپر کرنا چاہتے ہیں تو بس simply آپ weight of the box جتنا ہے اس کو آپ use کر لیں اچھا procedure جو ہے کہ first جو metal ہم نے کیا تھا کہ اس کو horizontally ہم نے رکھنا ہے جو weight plane ہے ٹھیک ہے horizontally آپ کے پاس ہوگا وہ اور اس میں ہم دیکھا کس طرح کس position میں آپ نے اس کو weight اس میں put on کرنا ہے اس کو ذرہ دیکھیں then inclined plane should be placed on horizontal position ٹھیک ہے یہ ابھی آپ کے پاس یہ picture شو ہو رہا ہے یہ آپ کے پاس inclined میں ہے ٹھیک ہے inclined میں تو اس کو بلکل یہ سٹینٹ سے ہٹا کے بلکل اس کا یہ جو theta اس کا بنا ہوا ہے یہ اس کو zero کریں گے بلکل اس کو straight کریں گے آپ کے پاس بلکل straight ہو جائے گا ٹھیک ہے اچھا put the weight on the hanger and increase the weight gradually until the sliding box just slides ٹھیک ہے جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ جو hanger ہوگا اس میں آپ ویٹ کو put on کر دیتے جائیں گے add کر دی جائیں گے gradually نہیں اس کو پر آپ force exert کریں گے ٹھیک ہے تو force اس کو pull کرے گا جو ہی وہ box your motion start کرے گا اس کو اپنے note ڈاؤن کر دینا ہے ٹھیک ہے calculate total weight p by adding the weight of the hanger and the total weight of the on the hanger ٹھیک ہے weight of the hanger and the hanger کی اوپر جتنی بھی اپنے ایڈ کیا ہوگا اس کو آپ نے ایڈ کر دینا ہے تو آپ کے پاس وہ total p ہو جائے گا total force ہو جائے گا ٹھیک ہے یا total load آپ کے پاس ہو جائے گا put the value in formula 1 and calculate mu ٹھیک ہے the experiment can be repeated with different weights ٹھیک ہے تو آپ different process یا different آپ کے پاس اگر block ہے اس کو change کر کے دوبارہ چیک کر دے جائیں کر دے جائیں تو کر سکتے ہیں اسی process کو آپ دوبارہ کریں گے اور یہ formula 1 آپ کے پاس جو first ہم نے یہاں پہ آپ کو کیا تھا کہ for method 1 تو یہاں پہ اس میں آپ نے put کر دینے یہ آپ کے پاس آ جائے گا ٹھیک ہے method 1 آپ کے پاس ہو جائے گا second method آپ کے پاس پھر کیا ہے کہ جب آپ آپ کے پاس کیا ہے کہ inclined plane ہو ٹھیک ہے اگر inclined plane ہو تو اس میں آپ کو کس طرح مجھر کرنا ہے inclined plane should be raised on the on a certain position with the help of the strain note that angle theta ٹھیک ہے وہ جو angle اس کی بات کر رہے ہیں کہ آپ نے کتنا angle اس کو دیا ہے اس کو آپ note down کریں measure کر لیں ٹھیک ہے مجھر کے آپ کے پاس different طریقہ ہے ان سے آپ measure کر لیں اس کو کہ آپ کے پاس یہ یہ اس plane horizontal ground اور اس plane کا آپ کے پاس کتنا angle ہے تو اس کو آپ نے measure کرنا ہوگا put weights on the hanger and increase the weight gradually until the sliding box just starts to slide ٹھیک ہے اسی طرح آپ نے کرنا ہوگا جو first method ہے لیکن اس میں کیا ہے کہ آپ کے پاس وہ horizontal plane تھا اور یہ آپ کے پاس inclined plane ہوگا اسی طرح اس میں بھی آپ نے weight کو putt کرتے جانا ہے gradually اور جو ہی یہاں پہ آپ کے پاس جو block ہوگا یہ blocks یہ آپ کے نظر آ رہے ہیں یہ wooden blocks آپ کے پاس پڑے ہوئے ہیں one two اور یہ three ٹھیک ہے یہ wooden block ہے یہ emery paper کا ہے اور یہ آپ کے پاس glass کا ہے تو یہ یہاں پہ آپ اس طرح رکھیں گے اور یہاں پہ ہوگا اس کے ساتھ attach string ہوگا وہ یہاں سے pass ہوتا ہوگا ہوا ہوگا اور نیچے یہاں پہ ایک hanger ہوگا جو vertical اس طرح downward hang ہوگا وہاں پہ آپ جب اس کو weight اس کا weight increase کر دے جائیں گے تو وہ اس کو pull کرے گا string کو یہاں پہ یہاں سے اس طرح اس طرح pull کرے گا ٹھیک ہے جو جو ہی یہ motion start کرے گا آپ کے پاس تو اس leading کو اپنے نوڈ کر دینا ہے کہاں سے یہاں بھی جتنا load آپ کے پاس ہوگا اس کو اپنے نوڈ کر دینا ہے اچھے calculate the total weight p by adding the weight of the hanger and total weight on the hanger total weight hanger plus total weight on the hanger جتنا بھی ہوگا اس کو ایڈ کر دینا ہے اور put the values in formula number two جو second formula ہم نے یہاں پہ لکھا تھا اس میں آپ نے put کر دینا ہے وہ ہمارے پاس تھا کہ mu is equal to p minus w sin theta divided by cos theta تو اس میں آپ جب put کریں گے آپ کے پاس mu آ جائے گا ٹھیک ہے اس میں theta تو آپ کو یہاں سے پتہ چل جائے گا ٹھیک ہے یہ کتنا ہے پی جو ہے وہ یہاں سے جو hanger میں load ہوگا وہ پتہ چل جائے گا اور w جو ہے وہ آپ کے پاس یہاں پہ آپ کے پاس جو ڈن بلوک ہے اس سے پتہ چل جائے گا اچھے تھرڈ جو ہے وہ آپ کے پاس ہے کہ for third method remove the hanger and string ٹھیک ہے جو string or hanger اس کو remove کر دیں گے ٹھیک ہے the inclined plane is raised from a horizontal position slowly until the box just starts to slide note that angle theta when the box just starts to slide put the values in the formula number 3 and calculate اچھے اس میں یہ ہوگا third number میں کہ آپ کے پاس horizontal پہ پڑا ہوگا جو plane ہے ٹھیک ہے اور اس کے اوپر آپ یہ بلوک رکھتیں گے مثلا کہ آپ نے wooden block رکھتے ہیں wooden block آپ اس کے اوپر رکھیں گے اور اس کو gradually اس کو theta دیتے جائیں گے increase کرتے جائیں اس کا جو angle ہیں ٹھیک ہے جو ہی آپ increase کرتے جائیں تو ایک ایک ایسا theta جائے گا جس کے اوپر کیا ہوگا یہ جو block ہے اگر یہاں پہ آپ نے رکھا ہے تو یہ اس direction میں downward motion start کر دے گا start شروع سے یہ آپ کے پاس rest میں ہوگا اور فردہ جواب اس کو theta اس کا increase کرتے جائیں گے تو کیا ہوگا کہ یہ آپ کے پاس ایک ایسا point آئے گا جو آپ کے پاس motion یہ start کرتے گا تو اس theta کو آپ نے note کر دینا ہے اور third formula میں add کر کے آپ اسے new value لیں گے تو یہ آپ کے پاس total 3 3 methods ہیں اور اس کے جو tables ہیں وہ یہ آپ کے پاس دیکھیں first case میں آپ کیا کریں گے کہ force آپ کے پاس ہیں ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں آپ کے پاس horizontal plane ہے اور یہاں پہ آپ کے پاس wait ہے wait نہیں sorry آپ کے پاس جو wooden block ہے یہ آپ کے پاس wooden block ہے wooden block کا ایک خاص آپ کے پاس wait ہوگا اس کا ایک normal جو ہوگا وہ r2 ہے یہاں سے r2 سے اس کو denote کیا ہوگا ہے ٹھیک ہے اچھا force جو ہوگا وہ یہاں پہ آپ جو hanger یہاں پہ ہوگا اس سے آپ نے لینا ہے ٹھیک ہے یعنی کہ first آپ نے کیا کیا کہ اٹھ کے لیے کتنا ہے آپ کے پاس 70 ٹھیک ہے یعنی کہ 70 gram 70 gram جب force یہاں پہ آپ نے put کیا ٹھیک ہے جب 70 force آپ کے پاس آئے گا اور total weight اس کا کتنا ہے total weight آپ کے پاس اس block آپ کے پاس 170 ہوگا 170 آپ کے پاس یہ ہوگیا 70 آپ کے پاس load ہوگیا جو آپ اس کو پر apply کریں گے ٹھیک ہے 70 70 70 70 یہ formula اس کو پر لکھا ہوا تو اس سے آپ کے پاس کیا جائے گا 0.4 180 اسی طرح glass کے لئے جواب کریں گے جو آپ کے پاس 55 tot کیوں پر اس نے motion سٹارٹ کیا ہوگا ٹھیک ہے اس کو اور اس کا جو total weight تھا جو block ہے اس کا امری paper کا یا سوری glass کا تو وہ آپ کے پاس تھا 270 ٹھیک ہے تو اسی طرح 55 divided by 270 آپ کے پاس جو mu ہے coefficient فرکشن ہے وہ آپ کے پاس کیا ہے 0.24 204 ٹھیک ہے اچھا امری paper کا جو total weight تھا block ٹھیک ہے اس بلک کی بات کر رہا ہوں وہ آپ کے پاس تھا 210 ٹھیک ہے اور لوڈ آپ نے apply کیا تھا وہ تھا 115 یا نہیں کہ 115 کے اوپر اس نے موشن سٹارٹ کیا تو آپ میں 115 یہاں بھی نوٹ کیا تو 115 ڈیوائیڈ بائی 210 ٹھیک ہے تو وہ آپ کے پاس آ گیا جو کوفشنال فرکشن ہے فور امری paper that is 0.548 ٹھیک ہے اچھا یہ تھا آپ کے پاس horizontal plane اب vertical plane میں آپ کے پاس کیا ہوگا کہ جو inclined plane ہے sorry inclined plane میں آپ کے پاس دیکھیں force ہوگا ٹھیک ہے force ویٹ ہوگا اور angle ہوگا ٹھیک ہے force آپ کے پاس جو angle ہوگا اس سے آ جائے گا جو angle ہے آپ کے پاس وہ یہاں سے آئے گا یہ جو theta ہے یہ theta آپ کے پاس کتنا ہے یہاں سے آپ نے لے لینا ہے یہاں پہ ہمارے پاس 69.52 ہے ٹھیک ہے آپ کی مرضی ہے آپ جس کے اوپر اس کو find out کرنا چاہتے ہیں لیکن آپ اس کو change کریں گا آپ کے پاس coefficient of friction change ہوتا چاہے گا ٹھیک ہے اس کا جو formula ہے وہ آپ کے پاس ہے جا کہ mu is equal to f minus w sin theta divided by w cos theta ٹھیک ہے اچھا اچھا یہاں پہ پھر آپ جب values put کر دیں گے f minus w کی value یہاں پہ آ جائے گی sin theta theta یہاں سے آ جائے گا divide by w کی value یہاں سے آ جائے گی ٹھیک ہے اور cos theta theta آپ کے پاس یہاں پہ آ جائے گا calculate کریں گے تو آپ کے پاس یہ آ جائے گا ٹھیک ہے ہاں اچھا تو یہ ہے آپ کے پاس سارے جو different بتا رہے ہیں اس سے کیا پتہ چلے گا دیکھیں آپ کو simple اس سے دیکھ لیں کہ اگر glass ہے آپ کے پاس دیکھیں تو اس کا کوفشن آپ کے پاس کام ہے کیوں دیکھیں اس کا آپ کے پاس کام ہے اس لیے کیونکہ آپ کے پاس جو آ surface ہے اس کا وہ آپ کے پاس بالکل smooth تو جتنا آپ کے پاس smooth ہوتا جائے گا اوڈن کا جو ہے وہ آپ کے پاس رف ہے آپ کے پاس زیادہ ٹھیک ہے تو دیکھیں اس کا کوفشن آپ کے پاس زیادہ ہے ہمری پیپر کا اس سے تھوڑا کم رف ہے ٹھیک ہے تو وہ آپ کے پاس ہے 0.363 ٹھیک ہے تو glass کا سب سے کام اس لیے کیونکہ آپ کے پاس بالکل جو جو resistance وہ آفر کرتا ہے وہ بلکل نگلیجیبل ہوتا ہے ٹھیک ہے بالکل minimum وہ resistance آفر کرتا ہے تو اس لیے آپ کے پاس کوفشن ٹا فریکشن منیمم ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ بھی اگر آپ لوگ دیکھ لیں اوٹ کے لئے آپ کے پاس ہے 0.418 ٹھیک ہے glass کے لئے آپ کے پاس ہے 0.204 ٹھیک ہے اور امری پیپر آپ کے پاس ہے 0.548 ٹھیک ہے امری پیپر میں بھی آپ کے پاس ڈیفرنٹ ٹائپس کے ہوتے ہیں امری پیپر جب آپ اس کے اپنے gradient اگر آپ کے پاس زیادہ ہیں اس کے ٹھیک ہے مطلب large size ہے تو آپ کے پاس اس کا coefficient of friction decrease ہوتا جائے گا جتنا آپ اس کو minimize کرتے جائیں گے ٹھیک ہے تو اس کا coefficient of friction آپ کے پاس decrease ہوتا جائے گا ٹھیک ہے ٹھیک ہے چلیں اب اس کے بعد اس میں آپ کے پاس precautions ہیں precautions کا آپ نے کہا کرنا ہے کہ use only unpolished surface of the friction apparatus ٹھیک ہے friction apparatus میں polish surface ہوگا wooden block کا اور ایک دوسرا سائٹ جو ہوگا وہ unpolished ہوگا تو آپ نے جو unpolished surface ہے اس کو use کرنا ہے تاکہ آپ کے پاس وہاں پہ friction زیادہ ہو تاکہ آپ کو اس کو clear ہو easily آپ اس کو perform کر سکیں اگر polish surface use کریں گے تو آپ کے پاس مطلب وہ جو polish surface ہوگا اس میں آپ کے پاس coefficient of friction بالکل کم ہوگا ٹھیک ہے تو resistance کو increase کرنے کے لئے کیا کرتے ہیں کہ unpolished اس کو رکھتے ہیں تاکہ آپ کے پاس experiment ہے وہ clear آپ کو پتہ چلیں ٹھیک ہے clean the surface of the friction apparatus and remove any dust on or grease ٹھیک ہے اچھا یہاں پہ آپ نے اس کو dust بھی نہیں رکھنا اس کے اوپن dust اگر آپ کے پاس ہوگا تو اس کا friction جو material کا ہونا چاہیے اس سے زیادہ ہو جائے گا ہو سکتا ہے اس سے ٹھیک ہے یا اس میں آپ نے کوئی اگر grease وغیرہ وہاں پہ پڑھا ہوا ہے تو اس کو صاف کر لیں کیونکہ اگر grease ہوگا تو وہ تو friction کو minimize کریں گا ٹھیک ہے تو وہ آپ کو صحیح طریقے سے نہیں بتائے گا کہ جب material آپ use کر رہے ہیں اس کا coefficient of friction کیا ہے ٹھیک ہے increase the angle very slowly جب ہم angle کو find out کرتے ہیں یا جب ہم angle کو increase کر کے value لیتے ہیں اس کو آپ نے بلکل gradually slowly increase کرنے ٹھیک ہے اس سے اگر آپ ایک دم اس کو jerk کے فارم میں increase کر دے جائیں گے تو آپ کے پاس صحیح reading نہیں آئے گا ٹھیک ہے اچھا کسی کو problem ہے اس میں سب clear ہے کوئی problem ہے تو اس میں آپ پوچھ رہے ہیں ٹھیک ہے اچھا اس طرح کریں گے آپ کے آپ دیکھیں اس میں آپ اس طرح کریں یہ تو آپ نے سارا لکھ دینا ہے ٹھیک ہے لیکن یہ جو tables ہیں اس کو آپ fill نہ کریں ٹھیک ہے اس کو fill نہ کریں اس کو اسی طرح رہیں یہ جو readings ہیں اس کو آپ put نہ کریں ٹیبل بنا لیں ٹھیک ہے فورس کا یہ سارا block سب بنا لیں لیکن یہ seventy one seventy zero point four one eight یہ نہ لیں ٹھیک ہے اسی طرح اس table میں بھی آپ نے کیا کرنا کی table full بنا لیں اور اس کو نہ بنائیں ٹھیک ہے تاکہ جب ہم perform کریں اس کو تو آپ کی پاس جو اپنی readings آئیں گے ان اس کو آپ اس میں put کر دیں گے ٹھیک ہے نعم 干ٹher نعم نعم